بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات محترم برگت قایہ پلٹ نایاب توفہ برگت کے بارے میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس پہ ہی ویڈیو بناتا رہا ہوں اللہ کی اتنی مڈی نعمت ہے جو لوگ ہیں اپنی شید کو ستیاناس کر لیتے ہیں اس کو برواز کر لیتے ہیں جوانی کی زندگی میں بوڑو جیسی بلکہ بوڑو سے بھی بتر زندگی گذارتے ہیں اور جب انہیں سہل آسان عدویات کا بتایا جائے تو وہ اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ ہم نے سونہ چوندی کسطوری مروارید کا استعمال کر لیا اس سے کیا ہوگا تو یہ جو برگت ہے بوڑ ہے بروٹا ہے اس کے اندر اللہ نے بہت زیادہ طاقت رکھی ہے جتنی بھی آپ کو طاقت کی ضرورت ہے لیکن یہ ہے کہ شید برباد کی بیس پندرہ بیس سال اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہفتہ پندرہ دن کے اندر میں ٹھیک ہو جنہوں ایسا نہیں ہوتا ہے اور پھر ہے یوٹیوب پہ جس کسی آدمی کی ویڈیو دیکھئی وہی فارمولا بنانا شروع کر دیا انٹرنیٹ پہ ایسے لگ رہا ہے کہ ساری دنیا کے سارے جو حالہ یہاں آگے ہیں پانچ سات حقیم ہیں جو اپنا حقیمتی وقت بنا کے انسانیت کی خدمت کے لیے کوئی ویڈیو بناتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر اطافن ہوئے اور اس کے علاوہ بے شمار مخلوق کے خدا ایسی ہے جنہوں نے کہیں اسے کوئی کتاب خرید لی مل گئی اور ان کو تلفز بھی ادا کرنا نہیں آتے پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی عدیویات کے الفاظ استعمال کرتا تو پتہ چل جاتا ہے کیا سے کیا پڑھتا رہتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسے شوہ کے ویڈیو بنانے کا لیکن اس کے اندر علم والا کوئی معاملہ نہیں ہے نہ کسی سے علم حاصل کیا اور نہ علم حاصل کرنے کی کوشش کی تو برحال ہیں یہ جو بورڈ ہے برگت ہے بروٹا ہے یہ ہر جگہ آپ پہ مل جاتا ہے میں نے دودھ کا پتہ آیا تھا اور دودھ ملنا واقعہ بہت مشکل ہے بڑی مصیبوں سے بڑی پریشنی سے کچھ لوگوں کا دودھ نکالنے کا طریقہ آتا ہے لیکن اس کے اندر بھی ایسے لگ رہا ہے کہ ملابت ہو رہی ہے پہلے پہل میں دودھ لے کے استعمال کرایا کرتا تھا اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہوتا تھا لیکن آج کل ہیں وہ ریزلٹ نہیں مر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملابت ہو رہی ہے جہاں اچھ بردال کا اور کوئی طریقہ تو ہے نہیں کہ دودھ کو کیسے جاچا جائے برحال دودھ نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں یہ برگت کی آپ جہاں وہ نرم نرم کانپ لیں یہ موسم شروعنے والا ہے گرمی کا صبح صبح آپ کانپ لیں لے لیں نرم والی جو ابھی نئی نئی نکر رہی ہیں بڑی نرم منازک ہوں گی وہ اگر آپ نے تازہ لینی ہے تو یہ دو طولہ لے لو اور اگر لا کر خوش کر لی ہیں تو خوش کی جب وہ ایک طولہ کافی ہے اگر تیار ہوں تو دو طولہ اور خوش کو تو ایک طولہ اس کو جب وہ آدھا سیر پانی کے اندر ڈال کے بہت اچھی طرح جوش دیں اور جب پانی پکتا پکتا آدھا پاؤ رہ جائے تو آپ جہاں وہ چینی ورہ ڈال کے جہاں وہ پی لیا کریں اور ہیں اپنے آپ پہ کنٹرول کریں اپنی جہاں وہ صحت کو برباد نہ کریں کسی طریقہ سے بھی تو یہ پینے کے بعد ہیں اپنے مادہ کو ضائع نہ ہونے دیا جائے تو دو ماہ میں تبدیل ہی آ سکتی ہے بہترین قسم کی تبدیل ہی افتہ دس دن میں بالکل کوئی پتہ نہیں چلے گا آپ کو دو ماہ لگتار لیکن مشکل کون سا کون ہے کہیں سے منگوالو گھر کے اندر رکھ لو جب سوکھیوں یہ تر والی تو آپ دو مہینے جب وہ استعمال کریں اور کسی نے اگر ہے اس کو مستقل دور پر استعمال کر لیا چھ مہینے سال تک ہے وہ یہی کرتا رہا اس کا پانی عبال کے میٹھا کر کے کعوے کی طرح چائے کی طرح پیتا رہا تو انشاءاللہ العزیز سال کے بعد ہیں پھر کسی دعائی کی ضرورت نہیں پڑے گی کمزوری کے لیے نامردی کے لیے جریان کے منیزوں کے لیے ایک طوفہ ہے اس کی کونپلیں اگر نہ ملیں تو اس کے پتے بھی کام میں آسکتے ہیں اگر تر نہیں ملتے تو خوش کے بھی کام میں آسکتے ہیں تو جس طرح مرضی یہ بھرگرد کی کونپلیں اور اس کے بھرکہ استعمال کرو انشاءاللہ العزیز ہیں جو آپ کی طویعت ہے نہ ساز رہتی ہے نہ طاقتی رہتی ہے اپنے جو صحت کو برباد کرنے کی ویسے تو اس کے استعمال کرنے کی ویسے لیکن کافی عرصہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ العزیز ہے آپ کے اندر وہ طاقت آ جائے گی جو آپ کو ضرورت ہے سامو جا جائے تو اسے استعمال کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو دبا دیا کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ